بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم وانا ہے پرنڈز آج ہم فری بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا چلے آپ کے ساتھ ہم برگر بنانے ہی ڈگئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ریسیپی شیئر کر دے اپنی برگر کی کہ ہم کس طرح بناتے ہیں برگر تو سب سے پہلے ہم نے اپنی تانچوڈ آن کیا اس کے بعد ہم نے اس پہ اپنی جو پیٹیز ہیں وہ فرائی کی ہیں اب ہماری پیٹیز فرائی ہو رہی ہیں اتی دیر میں ہم اپنے جو باقی ہیں چیزیں چوزیں وہ دیکھنے جب پیٹیز ہماری ہو جائیں گی فرائی تو اس کے بعد پھر ہم انڈے بنائیں گے انڈے ہم نے اوملیٹ قسم کے بنانے ہیں ان میں چیزیں ڈال کے تو سب سے پہلے پھر ہم نے اوملیٹ بنائے پہلے پیٹیز ہو گئی تھی اس کے بعد ہم نے اپنے اوملیٹ رکھیں اوملیٹ میں ہم نے پیاز مرچے سیو ڈالی ہیں اور کیونکہ زیادہ لوگوں نے کھایا تھا اس نے چھوٹے چھوٹے کر کے ہم نے چھوٹے چھوٹے انڈے بنا لے جیسے ٹکیاں بناتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے برگر کے اوپر والے اور نیچے والے حصے جو ان سے ہوتے ہیں پھر ہم نے ان کو توے پہ سیک لیا تھوڑا سا تاکہ یہ نرم نرم ہو جائیں کیونکہ سردیاں اور سردیوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹھڑ لے تھے پھر ہم نے ان کو سمار ہم نے سارا سیٹ کر کے رکھا ہوا تھا پھر ہم نے سب سے پہلے مایونیس لگائی برگر کے اوپر اس کے بعد ہم نے پیٹی رکھا پیٹی برگر اس کے بعد ٹامارٹرز لگائے پیاز لگائے دین ہم نے اس کو گرم مسالہ چاٹ مسالہ گرم مسالہ نہیں چاٹ مسالہ ڈالا دین ہم نے اس کے اوپر ایگ رکھا جو ہم نے بنایا تھا اس کے بعد کیچپ ہم نے لگائی پھر ہم نے مایونیس لگائی اور پھر ہم نے ان کو میچ کر دیا اور اب ہمارا برگر تیار ہے برگر جب ہمارا تیار ہو گیا ہم نے اس کو بیچ میں سے ہاف ہاف کر دیا اور پھر اس کی شکل دیکھیں کتنی دیلیشیس لگ رہی ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو برگر تھے اور اب یہ برگر کے پیس آ گیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ہمارے پاس برگر کے پیس جو ان سے ہیں وہ کم پڑ گئے تھے تو پھر پاکستانی ہے ہم پاکستانی جگار لگانے میں تو پھر سب سے آگئے ہوتے ہیں تو پھر ہم نے برگر کے پیس لے کے ان کو سیکھا اور پھر ان پہ اپنا دیسی کر کے والا برگر بنا لیا اور وہ بھی بڑا ٹیسٹی لگ رہا تھا تو وہ تھوڑا سا وہ نہیں لگ رہا تھا جیسے برگر ہوتا پھر ہم نے بریٹ کے پیسوں کو بھی ڈبل کیا اور پھر ان کا بھی ڈبل جونس ہے وہ بنا لیا برگر یہ بھی بہت یمی اور ڈلیشیس لگ رہا تھا اس کی بھی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اب ہم اس کو بیچ میں سے کٹ کریں گے اور یہ دیکھیں کتنا مزے کا یمی لگ رہا ہے بیچ میں سے کٹ کر کے دل کٹتا ہے بیچ میں سے نکال کے کھالو کس کس کو برگر کی یہ ٹرک چونس ہی ہے اور ریس پی اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو لازمی سسکرائب اور لائک لازمی کریے